مسکراتے ہوئے وہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں جانے کیا بات ہے شپیر تیری علفت میں سر کٹانے کے لیے حوصلے بڑھ جاتے ہیں میسے سنیں اگر بابی بیلہ یہ میسے خصوصی طور سے جانے کیا بات ہے شپیر تیری علفت میں سر کٹانے کے لیے حوصلے بڑھ جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے تُس سے جو لوگ علشتے ہیں اُچھڑ چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو اس سے جو لوگ گلجتے ہیں گجڑ جاتے ہیں دھرتی نہاں رہی ہے گلابوں کے رسمِ آج تقدیر آسمان کی ہے ذروں کے بسمِ آج بہت زو حسد رواں ہیں دلِ خاروخس میں آج رانائیِ قلم ہے میری دستِ رسمِ آج یہ رات ہر طرح سے قیامت کی رات ہے یعنی طلوعِ شمسِ امامت کی رات ہے یہ رنگ یہ ردیں یہ بہاروں کی ٹولیاں کنوں سے بھر گئیں ہیں ستاروں کی جھولیاں ہم جھولیوں کے ساتھ یہ شاخوں کی ہولیاں خوشبو کی ہم سفر ہے ملنگوں کی بولیاں دیکھو ذرا زمین کی دعائیں اڑان میں دمدم علی علی کی صدا ہے جہان میں دمدم علی علی کی صدا ہے جہان میں آئیہ ازاد بہتیہ دفعہ ترائم کے ساتھ آخر میں ملتمیس مبارگاہ پروفیسر اینالحسن صاحب میں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظر عقیدت بیش فرمائیں تشریف لائیں مہترم پروفیسر اینالحسن صاحب آپ حضرت بابعظم بلند صلوات شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 آج اس محفل میں بھی موجود کی زہرہ کی ہے مومنوں خاموش مت بیٹھو خوشی زہرہ کی عظمتیں دوچار ہوں تو آدمی کر لے شمار عظمتیں دوچار ہوں تو آدمی کر لے شمار پورے سو دانوں کی ایک تسبیح ہی زہرہ کیا کہ دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے راضی مگر شفیعہ روز جزا رہے تسبیح و سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا ہو جزدگاہ حسین وہی فاطمہ رہے تسبیح و سجدگاہ نے بھی فیصلہ کیا ہو جزدگاہ حسین وہی فاطمہ رہے کہ آنسو اسی لیے تو منہ میں نہیں بہا کوسر پہ حاجرہ نہ رہے فاطمہ رہے آنسو اسی لیے تو منہ میں نہیں بہا کوسر پہ حاجرہ نہ رہے فاطمہ رہے کہ جنگ اور سلخ دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت جنگ اور سلخ دونوں میں ہے فاطمہ کی جیت میدی کا رنگ سرخ رہے یا ہرا رہے پتہ نہیں میرے پاس وقت کتنا ہے مگر میں کانپور میں پہلی بار آیا ہوں ہمیں جو بھی سنانگو آپ کے لئے نیا ہوگا لیکن میرے لئے جو نیا نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا دیکھئے یہ علماء حضرات یہ جن مدارس کے پروردہ ہیں جن علماء سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور علم حاصل کیا کہیں نہیں کہیں میرا بھی رشتہ ہوتا ہے فرق مجھ میں اتنا ہے کہ یہ عمر کے اپنے پہلے دور میں ہیں میں آخری دور میں ہوں یہ ذاکری میں جو بات کہتے ہیں میں وہی شائعی میں عقیدہ ہمارا ان کا بالکل یقصہ ہے کہیں اگر ذرا برابر بھی اتفاق نہ ہو تو بھائی مسلحت کی وجہ سے ہو سکتا ہے بر بنائے مسلحت ہو ورنہ دل کا رشتہ تو دل کا رشتہ ہے کہ دیکھئے جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر دیکھئے کئی اب یہاں پر تو کوئی وہ نہیں ہے کہ خالی ممدو کے لیے کہنا ہے اب اہل بیت تمام ہمارے ممدو ہیں کہ جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر سارے تصورات گئے آسمان پر جیسے ہی نام فاطمہ آیا زبان پر سارے تصورات گئے آسمان پر کہ رکھا ردہ کے سائے میں بچوں کو اس طرح پتھر اگر گرے تو گرے سائے بان پر رکھا ردہ کے سائے میں بچوں کو اس طرح کہ پتھر اگر گرے تو گرے سائے بان پر کہ معصوم تین رشتے فقط فاطمہ کے ہیں معصوم تین رشتے فقط فاطمہ کے ہیں روشن ہے یہ بڑے سے بڑے خاندان پر دیکھیں اب مجھے نبھانا پڑے گا بڑے سے بڑے خاندان اب اس سے بڑا خاندان کوئی ہو نہیں سکتا روشن ہے یہ بڑے سے بڑے خاندان پر کہ دل حاجرہ کا تھام لو اے مادر اے حسین یہ رو رہی ہے ایک چھوری کے نشان پر دل حاجرہ کا تھام لو اے مادر اے حسین یہ رو رہی ہے ایک چھوری کے نشان پر آرے کیا کوئی خاند پائے سرابہ حسین کا سورج کو بھی ملا نہیں سایا حسین کا سورج کو بھی ملا نہیں سایا حسین کا آرے انسان کیا انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے انسان کیا انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا حضرات تھوڑا تھوڑا نیاد لیتے ہیں بہت پرانا ہے یہ جو آپ کو سب سنا دیا ہے کہ منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے شولا جب آشیاں سے کسی کے اٹھا کرے منصف سے کہہ دو چہرہ مجرم پڑھا کرے شولا جب آشیاں سے کسی کے اٹھا کرے ہم رکھ چکے تہکتی ہوئی آگ پر قدم جو کام بج گیا ہے وہ مشکل کشا کرے ہم رکھ چکے تہکتی ہوئی آگ پر قدم جو کام بج گیا ہے وہ مشکل کشا کرے کہ سجدہ خدا کا جب بھی کرو خاک پاک پر قربانی حسین نظر میں رہا کرے ارے کیا مول اس زمین کا دنیا لگائے گی شبیر جس زمین کی قیمت ادا کرے کیا مول اس زمین کی قیمت ادا کرے شبیر جس زمین کی قیمت ادا کرے دیکھیں چار بج سے یاد آگئے کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر سنت لفظی سنیئے دوسرے مصرے بھی کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر شبیر ہی کے نام کے نقطے ہشین پر بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر شبیر ہی کے نام کے نقطے ہشین پر اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین لیا اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر مجرم نے جہاں جرم کا اقرار کیا ہے منصف نے سزا دینے سے انکار کیا ہے یہ تاریخی باتیں میں پیش کرتا ہے مجرم نے جہاں جرم کا اقرار کیا ہے منصف نے سزا دینے سے انکار کیا ہے کوفی ہو کے شامی ہو یہودی کے سعودی کوفی ہو کے شامی ہو یہودی کے سعودی شیطان نے شیطان نے گمراہ لگاتار کیا ہے شیطان نے گمراہ لگاتار کیا ہے اسلام میں بیت تو بری چیز نہیں تھی اسلام میں بیت تو بری چیز نہیں تھی کچھ ہاتھوں نے اس لفظ کو بیکار کیا ہے اسلام میں بیت تو بری چیز نہیں تھی کچھ ہاتھوں نے اس لفظ کو بیکار کیا ہے تصویر محمد کی مٹائے نہ مٹے گی تصویر محمد کی مٹائے نہ مٹے گی آئینہ یداللہ نے تیار کیا ہے اور جب آنک کوئی بیت محمد میں کھلی ہے قرآن نے قرآن کا دیدار کیا ہے جب آنک کوئی بیت محمد میں کھلی ہے قرآن نے قرآن کا دیدار کیا ہے حضرات بہت کچھ سنانا چاہتا ہو لیکن مجھے بھی اپنے آپ کو ذرا سا کنفائن رکھنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دوسری بار نہ بھولا ہے لیکن کیا کروں یہ کبھی کبھی جو ہے میں اپنے لیے بھی کہہ دیتا ہوں شیر اور اپنے لیے پڑھتا بھی ہوں تو ابھی میں اپنے لیے پڑھنے جا رہا ہوں آپ خالی سنتے رہی ہے یہ دوش نبی پہ تم کو جو شمس و قمر ملے دوش نبی پہ تم کو جو شمس و قمر ملے گویا تمہیں علی کے ہی جانو جگر ملے ہاں وہ حوصلہ جوان تو رکتا نہیں ہے کام دیوار ہی میں ڈھونڈنے والوں کو در ملے وہ حوصلہ جوان تو رکتا نہیں ہے کام دیوار ہی میں ڈھونڈنے والوں کو در ملے ایک سلوات پڑھئی ایک مطلع اور سنوات اب سنیے کہ محتاط رہنا تم کو بلندی اگر ملے سر ہے اسی کا نام جسے درد سر ملے دیکھیں یہ ایک پیغام ہماری ذمہ داری ہے پیغام ضرور دیں گے آپ کو محتاط رہنا محسوس ہو لیجے سن لیجے محتاط رہنا تم کو بلندی اگر ملے سر ہے اسی کا نام جسے درد سر ملے سر جی سر سر دیکھ رہے ہیں سر ہے نہیں سر ہے اسی کا نام جسے درد سر ملے جتنی تہیں بناوگے اپنے لباس میں امکان ہے شکن بھی تمہیں اس قدر ملے جتنی تہیں بناوگے اپنے لباس میں جتنی تہیں بناوگے اپنے لباس میں امکان ہے شکن بھی تمہیں اس قدر ملے فرش زمین پہ بیٹھنا مسند کو چھوڑ کر فرش زمین پہ بیٹھنا مسند کو چھوڑ کر پوری قبا پسینے سے جب تربتر ملے فرش زمین پہ بیٹھنا مسند کو چھوڑ دیئے آپ متوجہ رہیے میں کہا لانے کی کوئی نہیں کروں فرش زمین پہ بیٹھنا مسند کو چھوڑ کر پوری قبا پسینے سے جب تربتر ملے اور کوشش کرو کہ نام نہ بگڑے کسی طرح کوشش کرو کہ نام نہ بگڑے کسی طرح ملتا ہے جس میں زیر وہاں پر زبر ملے کوشش کرو کہ نام نہ بگڑے کسی طرح یہ بھئیہ میں تمہید باندھ رہا ہوں اب سنیے کس کے لئے تمہید باندھ رہا ہوں کوشش کرو کہ نام نہ بگڑے کسی طرح ملتا ہے جس میں زیر وہاں پر زبر ملے کچھ لفظ اور جملے بگڑتے ہیں اپنے آپ دیکھیں یہ ہر زبان تا قائدہ ہے کچھ لفظ اب لکنوں میں چاہیے کہ تو تخت کو تخت بولتے ہیں ہے نا اب ہم والے بولیں گے نہیں آپ لاک کہیے تخت کہیے وہ کہیں گے تخت ہے نا اب سنیے جاں کوشش کرو کہ نام نہ بگڑے کسی طرح ملتا ہے جس میں زیر وہاں پر زبر ملے کچھ لفظ اور جملے بگڑتے ہیں اپنے آپ جیسے کہوں کہ آپ کو لمبی عمر ملے دیکھیں گے میں نے اپنے خوش ہونے کے لیے آپ خوش ہوگا ہے اچھی بات ہے سواب ملے گا اب دیکھیں رخ دیکھیں کہ مولود کعبہ شیر خدا شاہِ لا فتا جو نام بھی علی کو ملے مطبر ملے مولود کعبہ شیر خدا شاہِ لا فتا جو نام بھی علی کو ملے موتبر ملے حیدر کے دشمنوں سے کریں اتحاد ہم حیدر کے دشمنوں سے کریں اتحاد ہم کیسے شکر نمک میں نمک میں شکر میں لکھنا ہوو لکھنا ہوو باہ لکھنا ہوو لکھناووالے کے نمک میں wat پڑھئے گا معبولی نہیں ہے دیکھئے ابھی کسی نے ایک تقویر میں یہ فرمایا تھا اور بہت صحیح فرمایا نحج البلاغہ میں جو کچھ ہے جاہے وہ مولا کے خطبے ہوں یا حکام ہوں اور یا اقوال ہوں وہ سب ہماری شریعت کا حصہ وہی ہے ہماری شریعت اس کے علاوہ ہماری کوئی شریعت کہ مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو آج آئے ایسی رات کے جس کی سہر نہ ہو مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو آج آئے ایسی رات کے جس کی سہر نہ ہو جو در ہے مصطفیٰ کا وحیدر علی کا ہے یہ جان لے بشر تو کبھی دربدر جو در ہے مصطفیٰ کا وحیدر علی کا ہے یہ جان لے بشر تو کبھی دربدر نہ ہو اقائے مثیل یہ ہے امامت کا سلسلہ یہی ایمان ہے یہ یقیدہ ہے اسی پر ہم کو جینا ہے اسی پر مرنا ہے قائن اسی لیے ہے قائن اسی لیے ہے امامت کا سلسلہ مولا علی کا ذکر کبھی مختصر نہ ہو قائن اسی لیے ہے امامت کا سلسلہ مولا علی کا ذکر کبھی مختصر نہ ہو کہ خاک شفا کفن میں رکھی ہے اسی لیے خاکی بدن کو خاک میں ملنے کا ڈر نہ ہو خاک شفا کفن میں رکھی ہے اسی لیے خاکے صفا کفن میں رکھی ہے اسی لیے خاکی بدن کو خاک میں ملنے کا ڈر نہ ہو ارے اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی نکلے بدن سے دیر بدن کو خبر نہ ہو اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی نکلے بدن سے دیر بدن کو خبر نہ ہو لازم ہے ذکر حیدر سفدر نماز میں بشرت ہے نگاہ ادھر سے ادھر حضرات اب میں ہمیں اجازت لوں آپ سے چلیے ایک کلام سنا جوں اور اس کے بعد ایک ذرا اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا بدل کر پہلے مصرے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو دوسرے میں کھپانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر کھپا نہیں تو پھر وہ مطلع مطلع نہیں ہوتا پہلا مصرہ بہت اونچا پھر وہ مطلع دوسرا مصرہ آیا نہیں تو پھر وہ ہے نا وہ فس فسا ہوتا ہے ہاں نہیں برابر نہیں ہے وہ تھوڑا سا اونچا ہونا چاہتا ہے دوسرا مصرہ اور جب تک وہاں تک نہیں پہنچے گا آدمی فتر مشکل ہو جاتا ہے کہ بدل کر ایک غازی نے فضائے کربلا رکھ دی بدل کر ایک غازی نے فضائے کربلا رکھ دی تلاتم ہے بدل کر فضا رکھ دی بدل کر ایک غازی نے فضائے کربلا رکھ دی تلاتم ہے کہ مشکیزے میں نہرے القما رکھ دی تلاتم ہے کہ مشکیزے میں نہرے القما رکھ دی اکیا کیا خوب استعمال ہرنے رات اور دن کا قسم خدا کی ایک شیر بھی وہ نہیں سناؤں گا جس کی تخیل آپ کے ذہنوں تک پہنچ چکی ہے سوڑی یہ الگ سے سوڑی بدل کر ایک غازی نے فضائے کربلا رکھ دی تلاتم ہے کہ مشکیزے میں نہرے القما رکھ دی کیا کیا خوب استعمال ہرنے رات اور دن کا پشے مانی اندھیرے میں خطا رکھ دی کہ رسولوں سے کہو گریہ کریں اور جائیں جنت میں جناب سیدہ نے قیمتِ عشقِ عضا رکھ دیا خدا نے آئے تطحیر کو رکھا ہے قرآن میں مسلمہ یہ بتا تو نے کہا اپنی حیاء رکھ دی خدا نے حل و تطحیر کو رکھا ہے قرآن میں مسلمہ یہ بتا تو نے کہا اپنی حیاء رکھ دی حضراء پرسوں کا جواب ایک شیر میں دینے کی کوشش کر رہا ہے بہت بہکایا ہے لوگوں کو اور بہت برا بھلا آپ کو کہا ہے نیاز و نظر اتنے ہی ضروری تھے کہ قرآن میں ابھی بائیس رجب گزری ہے ستائیس رجب بائیس رجب اور اس سے پہلے تھا سرخان امام حسن کا کہ نیاز و نظر اتنے علماء نیاز و نظر اتنے ہی ضروری تھے کہ قرآن میں خدا نے پہلی ہی صورت برائے فاتحہ رکھ دی نیاز و نظر اتنے ہی ضروری تھے قرآن میں خدا نے پہلی ہی صورت برائے فاتحہ رکھ دی کہ وہی حقدار تحسین و مبارک باد ہوتا ہے جہادِ سبر میں جو آدمی فولات ہوتا ہے اگر سجدے میں یاد آتی ہے عابد کی تو آنے دو نمازی اس تصبر کے لیے آزاد ہوتا ہے اگر سجدے میں یاد آتی ہے عابد کی تو آنے دو نمازی اس تصبر کے لیے آزاد ہوتا ہے کہ نمازوں اور عشقوں سے جو گھر آباد ہوتا ہے وہاں ہر وقت جشن سیدے سجاد ہوتا ہے مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا نمازوں میں ہمارا ہاتھ جو آزاد ہوتا ہے مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا نمازوں میں ہمارا ہاتھ جو آزاد ہوتا ہے یہ مہوے حیرت ہے مصبر بھی میری تصویر پر خالی دیکھو نہیں جو نئی بات ہوتی ہے تو اس پر غور کرو مہوے حیرت ہے مصبر بھی میری تصویر پر پاؤں ہے زنجیر میں رکھا ہے سرزنجیر پر دیکھیں شاعروں کو زبان بھی استعمال کرنی چاہئے زبان نہیں تو شیب نہیں بنتا یہ مہوے حیرت ہے مصبر بھی میری تصویر پر پاؤں ہے زنجیر میں رکھا ہے سرزنجیر پر دیکھو ایک کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو میرا بھائی ہس چکا ہے حرمولا کے تیر میں دیکھو ایک کانٹو مجھے چوبنے سے پہلے سوچ لو میرا بھائی ہس چکا ہے حرمولا کے تیر پر کہ یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہسی ہے یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہسی ہے شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو یہ بھیڑ تو بیت کے جنازے میں گئی ہے یہ بھیڑ تو بیت کے جنازے میں گئی ہے ارے سادھے ہے نشانہ میرے ماتم کے نشان پر سادھے ہے نشانہ میرے ماتم کے نشان پر میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے یہ ہے نشانہ میرے ماتم کے نشان پر میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے گھر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی مولانا دوسرا مصرا صرف ودیت ہے ایسے شاعر کو ملتا نہیں اتنا بڑا مصرا ہے اس کے اوپر دوسرا مصرا لگانا آسان کامل صرف امداد غیبی ہوتی کہ گھر بدلے عزا خانوں سب کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں کہ گھر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی پھولوں کی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے ہر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی ہر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی لوگی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے اب ایک پرانا سنا کے رخصت آپ سے اے مسلمانوں اے مسلمانوں یہ مانا بربریت کا ہے دور تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے اے مسلمانوں یہ مانا بربریت کا ہے دور تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے چاند کو دیکھا مگر تاریخ پہچانی نہیں آپ کہہ رہے تھے نا ہماری کہہ رہا ہوں چاند کو دیکھا یہاں دیکھیں یہاں پر دو ہوای جہاز ٹکرا گئے تو ان کو تاریخ ان کے لئے کر دیجئے کہ شیئر میں پڑھ لیں کیا مسلمانوں یہ مانا بربریت کا ہے دور تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے چاند کو دیکھا مگر تاریخ پہچانی نہیں کیا خوشی کا وقت ہے کب غمن آنا چاہیے کیا خوشی کا وقت ہے کب غمن آنا چاہیے آپ جو مسلمان پہشکٹوں دو مسلمان اور ایک شہر ایک بیعت اس کے لئے ان کی تاریخ مت کی جگہ ہو گیا ان کا کیا خوشی کا وقت ہے کب غمن آنا چاہیے کیا خوشی کا وقت ہے کب غمن آنا چاہیے اتنا تو چھے ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کس زگا رونا کہاں پر مسکرانا جائے